سدھو موسی والا کی موس سے والی ووڈ ایکٹر سونو سوت کا بھی ٹوٹ گیا ہے ایکٹر نے سدھو موسی والا کو یاد کرتے ہوئے ایک ایموشنل پوشٹ شیئر کی جو کسی کی بھی آنکھیں نم کر سکتی ہے اگر آپ نے ابتر سونو سوت کی پوشٹ نہیں دیکھی تو یہ دیکھئے جیسا کہ آپ نے یہ پوشٹ دیکھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ماں کے لیے اس کے جوان بیٹے کو کھو دینے کا گم کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن پنجابی سنگر سدھو موسی والا کی ماں اس درد سے گزر رہی ہے سدھو کی ماں کے دل پر اس سمجھ کیا گزر رہی ہے اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن سدھو موسی والا کی موس سے صرف ان کا پریوار ہی نہیں بلکہ پورا دیش صدمے میں ہے وہی آپ کو بتا دے سدھو موسی والا کی موس سے والی ووڈ ایکٹر سونو سوت کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے ایکٹر نے سدھو موسی والا کو یاد کرتے ہوئے ایک پوشٹ شیئر کی ہے جو کسی کی بھی آنکھیں نم کر سکتی ہے سونو سوت نے سدھو موسی والا کی ان کی ماں سنگ ایک خاص تصبیر شیئر کی فوٹو میں سنگر اپنی ماں کو کچھ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سدھو اور ان کی ماں کو دیکھ کر ہی ان کے بیچ کے سٹرونگ بانڈنگ اور پیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دل کو چھو لینے والی اس تصبیر کو شیئر کرتے ہوئے سونو سوت نے کیپشن میں لکھا ایک اور ماں کا بیٹا چلا گیا ریف سدھو موسی والا سونو سوت کی دل چھو لینے والی پوشٹ پر ہم تو بس یہی کہیں گے ایک ماں کا لادلہ بیٹا بھلے ہی ان سے دور چلا گیا ہو لیکن اپنی ماں کی ہر سانس اور یاد میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور پوری دنیا انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی سدھو موسی والا کے جشٹس کے لیے پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر آپ لوگ بھی انہیں جشٹس دلانا چاہتے ہیں تو اپنا اپینین کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سدھو موسی والا کے مڈر کیس کے پیچھے آخر کیا راز ہے کیا سنسنی کیس کھلا سے ہونے باقی ہیں اور کیا سنسنی کیس کھلا سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے اور آپ لوگ ابھی تک کیا سمجھے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کا بھوچال مچا ہوا ہے جہاں پر ایک کے بعد ایک سپرشٹار اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی موت جائیں تو کوئی بات ہو انہیں سوچی سمجھی شاجس کے طور پر مروایا جا رہا ہے تو آپ اپنے اپینین کمنٹ باکس میں لکھیں اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ویل آئیکن کو آل پر ضرور سیٹ کر لیں میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کہ آپ سوست رہیے گا اپنا خیال رہیے گا